اسٹیبنشمنٹ کے پاس کیونکہ اسٹیبنشمنٹ کو جنرل باجہ کے دور میں جتنی ایکسپوز ہوئی اسٹیبنشمنٹ جتی کھل کے وہ آئی ان کو مسلط کرنے کے لیے پاکستان پر اور ان کو ان چوڑوں ڈاکوں ڈاکوں کو پاکستان پر مسلط کرنے کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کل جو دشتگردی کا حسن آباد میں واقع ہوا ہے ہمارے بدقسمت ہی ہے کہ دس گیارہ ماہ تک ملک میں ہماری اسٹیبنشمنٹ ہماری عدلیہ ہمارے تمام ادارے ان کا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ انہی چینوں پر آئے ان کے کسی طرح سے شریف خاندان کو اقتدار ملانا ہے پھر ان کو چلانا ہے اور کوئی نہ ہم نے دشتگردی پر توجہ نہیں دی کوئی نہ ہم نے دشتگردوں کے خلاف نہیں لڑے بس ہمیں یہ پتا تھا کہ گھڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ پندرہ گروہ مواد ہے وہ لے کر د دشتگرد جو ہے وہ کچھ املا اور جہاں اسناباد میں ناخل ہو گیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ دشتگرد کس کس کو فون کر رہے ہیں ہمیں یہ دور پتا تھا کہ بھشہ بی بی کس کو فون کر رہی ہیں ڈاکٹر اصلاق خالب کس کو فون کر رہے ہیں ڈاکٹر اصلاق کے بھی بھی فون ٹریکارڈ ہونے تھے گھر نہیں ہو رہے تھے دوڈشتگردوں کی نہیں ہو رہے تھے جس وقت یہاں پر ہمارے یہ سارے بیٹھ کر بڑے فیصلے کر رہے تھے کہ مران خان یہ خلاف ک تو دہشتگرد بیٹھ کے خود کچھ دھماگوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے پلیننگ کر رہے تھے تو یہ ہماری بدقسمت کی ہے دہشتگردی اسلام آباد تک آگئی ہے یہ بہت خوفناک ہے یہ بہت خطرناک ہے اس سے آپ دیکھیں ایک پہلے معاشی طور پر حالات بہت خراب ہیں گھئی جگنی کی صورتحال ہے لوگ پریشان ہیں انویسمنٹ آ دی رہی جن کی ہے وہ بھی نکال رہے ہیں لوگ معیوس ہیں لوگوں کو اندھیرہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی یہ تباہی ہے بربادی ہے بروزداری ہے مشخلات ہیں بہت عجیب صورتحال ہے دوسری طرف اب ایک تیرہ کروڑ کا صوبہ وہ غیش کرنی کی صورتحال ہے آپ دیکھ لیں پورے بجاہ میں اب یہ ہی ہوگا کہ چودری پریویز آئی اعتماد پر بوٹ لیں وہ اپنے ایم پیس کو منیج کریں وہ یہ کریں اپنی ماردھار میں لگی رہے اور ملک تیرہ کروڑ کا صوبہ وہ کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا کوئی پارٹی بھی نہیں دیتا کوئی فوکس نہیں ہوگا یعنی سلاف زدہ علاقوں میں یہ جو کہتے تھے بڑے طرف تھے پرڑکتے تھے سلاف زدگان کے لیے کیا کیا ہے سلاف زدگان کے لیے کتنا پیسہ ہے کوئی چیز ان کے پاس نہیں کوئی ریکوارڈ ان کے پاس نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے اب اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اب ظاہر ہے آپ لوگوں کو نہیں لوگ سکتے بات کرنے سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشتگردی میں اضافے کے دو فائدہ ہیں موجودہ حکومت کو ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنے دہشتگردی میں اضافہ ہوگا ان کا ایک کیس مضبوط ہوگا یہ الیکشن نہیں ہو سکتا ایک طرح معاشی حالات خراب ہے دوسری طرح دہشتگردی الیکشن تو ہو نہیں سکتا دوسرے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ دہشتگردی اللہ نہ کرے لوگوں کی جانے جائیں گی یہ پوری دنیاوں کہیں گے وہ جی دہشتگرد دوبارہ آگئے ہیں تالوان آگئے ہمیں پیسہ دیں ہمیں ان کے خلاب لڑیں اندھی پوری دنیا میں آج لیں گے آپ کی خلاب لڑیں گے تو پھر یہ پوری دنیا سے پھر پیسے کٹھا کریں گے ڈالر لیں گے بھیگ مانگیں گے اور جب پیسہ آج رہے گا وہ پیسہ دہشتگردی کے خلاب تو لگے گا نہیں وہ تو پھر کھانچے لگیں گے کھابے لگیں گے ٹھیکے لگیں گے وہ تو پھر نئے وزیر بنیں گے نئے مشیر بنیں گے نئے مومنہ خروسی آئیں گے کابینہ پڑے گی گاڑی آئیں گی ایش ہوگی ایاشی ہوگی کرپچن ہوگی لوٹ مار ہوگی اساس جدادیں بنیں گی حصے ملیں گے کمیشن ملیں گے یہ کام ہوگی اس کا کوئی دہشتگردی کے خلاب جنگ میں تو پھر نگے نہیں وہ پیسے تو یہ اس حکومت کو بارال فائدہ ہوگا اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا دہشتگردی میں اضاف ہوتا ہے تو یہ تو بینفیشٹی ہوں گے دہشتگردی میں اضافے کے بھی اور پھر اس سے بھی یہ ٹول دے سکتے کم نے اقتدار کو یہ اس کے لئے انسامال کریں گے باقی بات کیا انہوں نے پچھلے دس گیارہ ماہ میں ان کے نزدیک وہی سب سے بڑا پاکستان کے دشمنی بھی عمران خان تھا دہشتگرد بھی عمران خان تھا سہارا کچھ انہیں عمران خان کے خلاب کیا ہے ساری جاسوسی اس کی کیا ہے سارے کارروائیوں اس کے خلاب کی ہیں اور وہ ہی انہوں نے کارروائی دہشتگردوں کے خلاب میں اس طرح سجیدگی نظر نہیں آری کہ صجیدگی ہوتی کوئی کارروائی ہوتی کوئی دہشتگردوں کو پکڑا جاتا کونگی فون کو از رکوٹ کی جاتی ہیں بس ایک ہی دشمن ہے پاکستان کے سوقت اس کام میں عمران خان اسی کو پر دہشتگردی انکتمات کرنے ہیں باقی اس عمران خان جو دہشتگرد ہے اس کے جو ساتھی ہیں آزم سواتی اس کو بھی سبق سکھایا جا رہا ہے وہ بہت بڑے دہشتگرد ہے تو یہ وہ دہشتگرد ہیں جن کو اس وقت جن کو سبق سکھایا جا رہا ہے عمران خان اور آزم سواتی شباز گل یہ بہت بڑے دہشتگرد ہیں اور صحافیوں کو بڑا درونی کا سبق سکھانا ان کو اٹھانا ان کو ننگا کرنا ان کو کرنٹ لگانا باقی دہشتگردی جو واقعات ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان واقعات سے ملک کو نقصان ہوگا ملک کے تیس پیلوڑ عوام کو نقصان ہوگا اشرافی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں جن کے اساس جدادیں پائے رہے ہیں جن کے اولادیں پائے رہے ہیں جن کے مفادات پائے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے وہ یہاں سے جائیں گے اور پھر شریف خاندان کو جو جو سرب کرے گا جو جو بیورکریسی میں بیٹھ کے جہاں جہاں جس کے پاس کوئی اختیار ہے وہ ان کا ساتھ دے گا جوڈیشری میں بیٹھ کے جو ان کا ساتھ دے گا اس کو فائدہ ہی ہوگا کہ شریف خاندان آپ اس پتر پڑالا اچپال خاندان ہیں ہمارے آدنین اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خوش کننے سے پہلے اس کی مزدوری دو اور شریف خاندان وہ خاندان ہیں جو پسینہ آنے سے پہلے مزدوری دیتا ہے جو پسینہ آنے سے پہلے پوشتا ہے جناب آپ ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ دیں گے بتائیں کتنا پیسہ چاہیے کس ملک میں چاہیے کس کرنسی میں چاہیے اچھا آپ کے بچے ہیں کتنے بچے ہیں تو ان کو کرنسٹرک کروانے بھائے کس ملک میں سٹرک کروانے ہیں نیشنیٹی نہیں کسی ملک کی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ تو اس خاندان کی یہ تو تجابہ کاری ہے یہ تو ان کی صحابت ہے جو ان کو ڈلیور کرتا ہے جس سے سوزے پر بیٹھا ہوا یہ بھرخور اس کے لئے کرتے ہیں یہ نہیں ہے کیجہ نہیں کرت اسٹیبشمنٹ میں جو لوگ تھے ان کو سینیٹر بنوانا جوڈیشنی میں جوتے ہیں ان کو گورنر لگوانا ان کو سینیٹر بنوانا یہ تو شریف ماندان کی بارک یہ ان کی ایک اچھی بات ہے کہ جو عدوں پر بیٹھ کے ان کو صالح کرتا ہے یہ بات میں جس کہتا ہے توڑ نبانا یہ اینڈ تک نبانتے ہیں پھر یہ اس کے ساتھ بڑی محبت شفقت مہربانی والا سلوک کرتے ہیں لیکن ان کو مسلط کرنے سے لے کر مسلط رکھنے تک ملک کو مسانے نمسانے دشتگردی مضافہ ہو ر ہے حالات سنگین ہو رہے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول پرہم کرے اور اب حمزہ شباز بھی شیروانی ہے وہ اسٹیبشمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے اگر انہوں نے یہ شیروانی حمزہ شباز کو پہنا نہیں ہے اس کے لیے اسٹیبشمنٹ کو جو 29 نومبر تک جتنی ننگیوں کے اسٹیبشمنٹ سامنے آئی ہے اس سے بھی زیادہ ننگا ہو کر ان کو سامنے آنے پڑے گا سامنے آ کر ان کو اور حمزہ شباز کو ذرالہ پنجا بنوانا پڑے گا ورنہ زرداری ص اپنی صاحب تو ناکام ہو گئے ہیں اور اب خود پی ایم لین کے لوگ آف دا ایک اور یہ اطلاف کرتے ہیں کہ ابھی تا کام صحیح کے انصاف اتنے مندیں نہیں توڑ سکے جس کے تحت ہم کو توڑ کے اور ہم جو ہے وہ عمزہ شباز کو ذرالہ پڑے گا سکیں تو اب دیکھتے ہیں مزید ننگی ہو کر سامنے آتی ہے یا جو کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں نیوٹل ہیں وہ نیوٹل رہیں اور سعہ صدانوں کو سعیسی فیصلے کرنے دیں اور اگر سعہ صدانوں نے سعیسی مزید ناک میں دم کر دیا ہے ان کو مطلب تباہ اور برباد کر دیا وہاں ہی جانا نہیں چاہتے تو اب دیکھتے ہیں ہمارا حال کے اس سوالے سے کیا ڈیوٹمنٹس ہوتی ہیں اور تحریک اتماد واپس لے گئی گئی ہے جو پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی تھی اب وہ پینڈل نہیں ہے اب صرف سپیکر اور اوڈیٹری سپیکر اکلا معاملہ ہے لیکن پہلے جو عمران ریاض خان صاحب کو انٹرویو دیا ہے ستیان خان صاحب نے سپیکر پنجاب اسمبلی نے وہی کہتے ہیں کہ پہل وزیر اللہ پنجاب کے اعتماد کا معاملہ آئے گا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ سپیکر اور اوڈیٹری سپیکر والا تو امیران ریاض خان صاحب نے درست کہا کہ اسمبلی کی تعلیل ہو جائے گی تو پھر کیا سپیکر کے خلاف اعتماد اور کیاٹیوٹی سپیکر کے خلاف اعتماد یہ صورتحال ہے مجھے اپنے دوم میں یاد رکھیں گے امام صاحب کامینا صرف اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیس دسمبر کا آغاز ہوتے ہی پی ڈی ایم کی جانب سے ایک چال چلی گئی اور ساڑھے سولہ گھنٹے بعد ہی ان کی وہ چال ان کے موں پر آ لگی اور ان کو بڑی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا آپ جانتے ہیں کہ جو اکیس دسمبر کو کہا گیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں چودری پرویزل آئی یہ ان کو کہا گیا تھا انیس دسمبر کو انیس دسمبر کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اکیس کو اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ سترہ دسمبر کو ابنان خان صاحب یہ ناوز کر چکے تھے کہ تیس دسمبر کو اسملیہ تحلیل کر دی جائیں گی جب انہوں نے اکیس کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو پھر کہا گیا کہ رات کو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا پھر اکیس بھی گزر گئی بائیس بھی گزر گئی اور جیسے ہی تیس دسمبر کا آغاز ہوا تو ساتھ ہی جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے چودری پرویزل آئی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر د دیا اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہ معاملہ دالت میں چلا گیا پہلے ایک بینچ بنا وہ ٹوٹا پھر ایک اور بینچ بنا پانکو کی اور اس بینچ نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ گیارہ جنوری تک انہوں نے جو ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ موطل کر دیا ہے جو کہ ان کا تھا گورنر کا چودری پرویزل آئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حالے سے تو اب جو سپیکر ہیں سپیند خان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میرا موقف دروس ثابت ہوا ہے مدالت نے موقف مان لیا ہے ایک تو ٹائم بھی کم دیا جا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ابھی تو گو کہ بہت سے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر پر ایکین کو نوٹس ہوئے ہیں جس کے اوپر عدالت یہ سارا معاملہ دیکھے گی کہ آیا گورنر کی جو جس بنیاد پر انہیں اعتماد کا وڑ لینے کا کہا ہے وہ اعتماد وہ بنیاد درست ہے نہیں ہے دوسرا عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا وہ جاری سیشن دوران یہ کہہ سکتے تھے تیسرا عدالت دیکھے گی کہ گورنر جو ہے وہ اس کے بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کر کر سکتے تھے یہ معاملہ گورنر اور ان کے سپیکر کے درمیان تھا یا چودری پرویز لائی بھی اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اب بارہ پی ڈی ایم کو یہ بڑی پسپائی کا سامنے کرنا پڑا ہے کہ عدالت نے ابھی وہ نوٹیفیکیشن موطل کر دیا ہے اور اب اس نوٹیفیکیشن کا جو فیصل ہے وہ ظاہرہ گیارہ جنوری کے بعد ہوگا بہت سے دن مل گئے ہیں تحریک انصاف کو اور یہ کیونکہ دیکھیں اب چودری پرویز لائی پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ماہ اور عمران خ کام ہیں وہ سارے پینڈنگ کام کر لے جائیں اب ایسے ان کو مل گیا ہے ایک ماہ اگر تک مل جائے گا اس لیے کہ اٹھارہ دن تو یہ ہیں گیارہ سے پہلے اگر یہ اعتماد کا بہت لیتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو گیارہ کو تو اگلی سماعت ہے اور بہت سے چیزیں وہاں پر اگلی سماعت میں بھی ہونی ہیں تو آپ ان کو کم از کم آہ نہیں ہوں گے بھائی مزان میں اس لیے نہیں ہوں گے انہوں کے ظاہر ہے روزوں میں ممکن نہیں ہے کہ آپ الیکشن کروائے ہیں روزے کے ساتھ رہے سے لوگ نہیں جاتے یہ ضرور ہو سکتا ہے بلکہ یقینی طور پر ہے کہ اب الیکشن وہ ہوں گے اپریل کے اینڈ میں یا بھائی میں جا کر ہوں گے کیونکہ ایسے مارچ کو پہلا روزہ ہے یہی وجہ ہے کہ تیسے دسمبر کو عمران حان صاحب جو ہے وہ سمیلی ریل کر رہے تھے تاکہ تیسے مارچ پہلے پہلے اور اس میں پھر یہ ہونا تھا کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں الیکشن ہو جاتے اور آگے پھر کیونکہ رمضان تھا یعنی تیس سے پہلے پہلے الیکشن ہو جاتے اب تیس سے پہلے الیکشن ہو نہیں سکتے اور اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ دماغ کو بوڈ لیں گے اور نہیں جے سکتے پھر ران اف میں ان کے زیادہ ہو گئے کیونکہ ان کے ایک سو نوے ہیں ان کے ایک سو اسی ہیں ان کے کم از کم دس لوگ دس گیارہ لوگ توڑنے پڑیں گے پی ٹی ایم کو پی ٹی آئی کے اور اور وہ گیارہ لوگ ایسے توڑیں گے یہ کہ وہ ان کے گیارہ لوگ ایسینٹ کروانے ہیں گیارہ ایم پی ایس توڑنے ہیں اور ایک ایسے موقع پہ گیارہ ایم پی ایس توڑنے ہیں جب عمران خان کی ہوا ہے عمران خان کی فضاء ہے عمران خان کی پاپولارٹی ہے منجاب میں پیری ایک ہارڈ فیبریٹ ہے اور نون لیگ میں جو بھی پہلے منہر فراکین آئے بیس ان میں سے آپ نے دیکھا کہ سترہ جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے اور برے طریقے سے الیکشن آ رہے اور ان میں سے تین کو چ چھوڑ کے باقی جو تیرہ ہیں چودہ ہیں ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی ہے اب ان کو نہ کری کے انصاف لے گی نہ مسلم لے گی تو اس لیے جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بڑی کوشش آگے کی اور زرداری صاحب کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے زرداری صاحب یہ کر لیں آپ کہیں کہ کوئی جوٹ اور کر لیں کوئی پیسہ کلا لیں کوئی منیاں لگا لیں زمین خرید لیں لیکن ابھی تک ان کو ناکامی ہوئی ہے کہ کیونکہ پہلے جب کامیابی کے چانسز تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمزہ شہباز بھی میرا بیٹا ہے بلاول بھی میرا بیٹا مجھے بلاول سے زیادہ ہمزہ شہباز جو ہے وہ پیارا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرا بیٹا ہے اور اس لیے میرا بیٹا جو ہمزہ ہے وہ وزیرالہ خنجاب ہونا چاہیے انہوں نے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چاہتے ہیں